السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والسلات والسلام وعلا رسول اللہ امع عباد تعوذ باللہ السمع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا سب بجاری تھا تانیس کے والے سے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تانیس تانیس کی جو علامات ہیں وہ تین ہیں ایک تو تائے مدورہ بولتا دوسری علی مقصورہ اور علی ممدودہ علی مقصورہ اور علی ممدودہ میں اندر فرق کسی کو پتا ہے علی مقصورہ اور علی ممدودہ کے اندر فرق کیسے کیا جائے کسی کو معلوم ہے جی تاجبر بھائی علی شیخ صاحبی ممدودہ کے بعد حمزہ ہوتا ہے جی حمزہ ہوتا ہے حرف مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ممدودہ ممدودہ یعنی وہ پڑی مد جسے کہتے ہیں اور جو علی ممدودہ کہتے ہیں کہ علی ممددہ کے بعد اگر حمزہ ہو اور یہ کلمہ کے اندر پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں علی ممدودہ یہ تین علامتیں ہیں کبھی یہ علامت جو گولتا ہے یہ ظاہری پائی جاتی ہے کبھی یہ ظاہری نہیں ہوتی اور اس کی پھر آگے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقدیری ہے وہ اس کی تین طریقے ہیں یا تو اس کی طرف مونس کی ضمیر لوٹے گی یا اس کی صفت مونس لائی جائے گی یا تسکیر کی حالت کے اندر تال ہوٹائے گی اب آگے ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہتے اور نہیں ملتی نہیں ملتی کیا تائتانیس یہ تائتانیس کے بھی بات ہو رہی ہے یعنی گولتا جو اور نہیں ملتی تائتانیس فارقتا اس حال میں کہ وہ فرق کرنے والی ہو یعنی مذکر و مونس میں فرق کرنے والی ہو یعنی ایسی تانہ ہو کہ جو مذکر و مونس میں فرق کرنے والی نہ ہو کبھی کبھی تائم مبالغہ کے لئے بھی آتی ہے جیسے اللہ آمت انہیں اس حال میں کہ فرق کرنے والی ہو نہیں وہ ملتی فعولا فعولا کے لفظ فعولا کے وزن کے ساتھ ٹھیک ہے اصلا ایسا فعول کا وزن اصلا جو اصل میں ہو اصلا یعنی مراد یہ ہے کہ فائل یعنی ایسا فعول جو بمعنی فائل ہو فائل اور جو اصلا مراد یہ ہے کہ وہ اس حال میں کہ جو فعول کا وزن فائل کے معنی میں ہو تو اس فعول کے وزن کو تائے تانیس نہیں ملتی نہیں لگتی اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایسا مفعول کا وزن جو بمعنی فائل ہو یعنی وہ مفعول کے معنی میں نہ ہوگوں گا فعول کا وزن دونوں کے اندر مستعمل ہے تو جو مفعول کا وزن بمعنی فائل ہو اس کے اندر تائے تانیس نہیں آتی اس حال میں کہ وہ تائے تانیس فرق کرنے والی ہو وَلَلْمِفْعَالَ اور مفعالَ کے وزن کے ساتھ بھی نہیں آتی اس طرح وَلْمِفْعِلَ اور مفعیل کے وزن کے ساتھ بھی نہیں آتی اسی طرح مفعال کا وزن ہے وَمَا تَلِي وَمَا تَلِيهِ یعنی یہ مفعال کا وزن وَمَا تَلِيهِ نہیں آتی اس کے ساتھ تالفرق یعنی قضاء کا مفعال اسی طرح مفعال کا وزن ہے یعنی اس طرح مفعال مفعیل اس طرح مفعال ان کے وزن کے ساتھ بھی تا نہیں آتی تائیب تانیس نہیں آتی کہتے وما تلیہی تلفرق من ذی پشزوزن فیہی کہتے اور جن لفظوں کے ساتھ مل گیا ہے وما تلیہی اور جن کے ساتھ جن وزنوں کے ساتھ مل گیا ہے مل گئی ہے تلفرقی ایسی تا جو فرق کرنے والی ہے مذکر و منس میں مذکر و منس میں فرق کرنے والی جو تائیب مدورہ ہے نا تانیس جن لفظوں کے ساتھ جن وزنوں کے اندر مل گیا ہے نا من ذی ان وزنوں میں سے ان وزنوں میں سے یعنی ان وزنوں پر جن کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ تائی تانیس مل گئی ہے تو فشزوزن فیہی تو وہ شاز ہے اصل قائدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تائی تانیس نہیں ملتی لیکن کبھی مل بھی آتی ہے تو وہ شاز رائے ہیں یعنی وہ شاز قول ہے وہ سمائی ہوگا فقط شیرف گرہ میں آئے گا کہتے وَمِن فَعِيلِ اور فَعِيلِ ان سے وَمِن فَعِيلٍ اور فَعِيلٍ ان سے قَقْتِيلٍ جیسے قطیل ان کی مثل قَقْتِيلٍ وہ قطیل ان کی طرح یعنی ایسا فَعِيل جو قطیل ان یعنی بمعنہ مفعول ہے ایسا فَعِيل جو معنہ مفعول ہے ان کے ساتھ بھی تائتنیس نہیں آتی ایسا فعیل کا وزن کے جو بمانہ مفعول ہے ان کے ساتھ بھی تائتنیس نہیں آتی اگر وہ اپنے موصوف کے پیچھے آئے اگر وہ اپنے موصوف کے انتابع اگر وہ پیچھے آئے موصوف ہو اپنے موصوف کے یعنی یہ فعیل کا وزن اگر اپنے موصوف کے پیچھے آئے یعنی یہ صفت بنتی ہو غالباً اکثر طور پر اتاہ تاہ تم تانے ہو ممتنے ہے اکثر طور پر جو تاہ نہیں آتی ومن فعیل اور ایسا فعیل کا وزن کا قتیل جو قتیل بمانہ یعنی مقتول کہ قتیل ان کی مثل ہو ایسا فعیل جو قتیل ان کی مثل ہو اگر تو اس کے موصوف اگر تو وہ اپنے موصوف کے بعد آیا ہے تو غالباً اتاہ تم تانے تو اکثر طور پر تاہ اس کے ساتھ نہیں آتی کبھی آ بھی جاتی ہے اب یہ سمجھیں بہت آسان پس صحابہ کا یہ بات کہتے ہیں پہلے گزر چکی ہے کہ اَنَّا هَذِهِ تَعَا اِنَّمَا زِیدَتْ فِي الْأَسْمَائِ کہتے یہ تاہ زیادہ کی جاتی ہے ان اسما کے اندر ناموں میں اسما کے اندر لِيَتَا يِلِيَتَا مَيَضُ الْمُونَسُ وَانِ الْمُذَكْرِ تاکہ مُونَس مُذَكْر سے ممتاز ہو جائے یُدھا ہو جائے ٹھیک ہے وَاَقْثَرُ مَا يَكُونُ عُذَالِكَ فِي السِّفَادِ اکثر طور پر یہ صفات میں ہوتا ہے صفتوں کے اندر یہ اکثر ایسا مُونَس کے لئے تاہ لائی جاتی ہے کہ جس طرح قَقَائِمُنَا قَائِمُنَا ایک صفت ہے کھڑا ہونا ایک صفت ہے قَقَائِمُن جس طرح مُذَكْرَ ہے وَقَائِمَتُنُو یہ ہے مُونَس اس کے لئے تاہ لائی گئی ہے وَقَائِدُن وَقَائِدَتُن وَيَقِلُّ ذَالِكَ فِي الْأَسْمَائِ کہتا ہے ایسا یہ جو تاہ لائی جاتی ہے یہ بہت کلیر ہے فِي الْأَسْمَائِ اللَّتِ ان ناموں کے اندر ان اسما کے اندر لئے صفات جو خالص صفات نہیں ہیں یعنی فقط نام ہیں صفات نہیں ہیں جس طرح رَجُلُن وَرَجُولَتُن جس طرح رَجُل تَرَجُلِن وَرَجُولَتِن اب رَجُل اس کی مُونَس کیا ہے رَجُلَتُن یہ بہت کام آتی ہے وَإِنسَانُ وَإِنسَانَتُن وَمْرَئِن وَمْرَاتِن اب عمراتن یہ نسبتاً زیادہ آتا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ کام آتی ہے لیکن نسبتاً یہ زیادہ آتا ہے عمراتن وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ اور مصنف نے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا ہے وَلَا تَلِی فَارِقَةً فَعُولًا عَلَبِيَات یہ آگے سارے اشارہ کے اندر کیا اشارہ کیا ہے اِلَا اس بات کی طرف کہ اِنَّا مِنَ السِّفَاتِ کہ بعض صفات ایسی ہیں مَا لَا تَلْحَقُهُ حَذِهِ تَا کہ جس کو یہ تا لاحق نہیں ہوتی ایسی صفات ہیں کچھ جن کو یہ یہ تا یعنی تا تانیس نہیں آتی جن کے ساتھ وَهُوَ مَا قَانَ مِنَ السِّفَاتِ عَلَا فَعُولًا اور یہ وہ ہیں صفات یہ وہ والے صفات ہیں جو عَلَا فَعُولٍ فَعُولًا کے وضن پر ہو ایسے فعول کی وضن پر ہو وَقَانَ بِمَعْنَا فَعِلٍ اور یہ فعول بَمَعْنَا فَاعِلُ وَيْلَيْنِ اشَارَةُ بِقَوْلِهِ اَسْلًا اَسْلًا کہتر اسی طرح اشارہ کیا ہے اَسْلًا اَسْلًا کیا ہے فعول اَسْلًا کہتے ہیں فَاعِل کو یعنی فائل اصل ہوتا ہے اور پڑھا ہوتی ہے اُس کی فعول کہتے ہیں اسی طرح اشارہ کیا ہے مصنف نے اصلاً کہہ کر وَحْتُرِدَ وَحْتَرَدَ بِذَالِكَ مِنَ الَّذِي بِمَعْنَا مَقْعُول کہتے ہیں اس لفظ کے ذریعے اصلاً کہہ کر انہوں نے احتراز کیا ہے مِنَ الَّذِي اس فعول سے بِمَعْنَا مَقْعُول جو مفعول کے وزن پر مفعول کے معنی میں یعنی ایسا فعول جو مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اس سے انہوں نے احتراز کیا ہے یہ کہہ کر اصلاً کہہ کر اِنَّمَا جُرِلَ الْأَوَّلُ اصلاً کہتے ہیں پہلے کو اصلاً اس لیے کہتے ہیں کہ لِنَّهُ اَكْثَرُ مِنَ اثْثَانِيُ کہ وہ یہ دوسرے سے کم زیادہ ہوتا ہے یعنی فعول کا وزن اس کو فائل کے معنی میں کہتے ہیں کیونکہ لِنَّهُ اَكْثَرُ مِنَ اثْثَانِيُ کہ یہ دوسرے سے زیادہ آتا ہے جو پہلا ہے پہلا کونسا ہے فائل بمانہ فائل یہ زیادہ آتا ہے اور جو دوسرا ہے یعنی بمانہ مفعول یہ کم آتا ہے اس وجہ سے اس کو اصل کہہ دیا گیا دوسرے کو فرہ بنا دیا گیا وَذَالِكَنَحْمْ اور اس کی مثال ایسے جیسے شَكُورُن سَبُورُن شکور بمانہ شاکر سبور بمانہ سابر اب فعول کے وزن پر ہے اور یہ فائل کے معنی میں فَيُقَالُ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُعُنَّسِ کہتے ہیں مذکر و مُعُنَّس دونوں کو کہا جاتا ہے سبور و شکور بلاتا بغیر تا ابھی تا نہیں آئے گئی ہے کیونکہ یہ ایسا فعول ہے جو بمانہ فائل ہے کیسے حَذَا رَاجُرٌ شَكُورٌ وَمْرَاتٌ سَبُورٌ ٹھیک ہے سمجھا گی جی فَإِذَا كَانَ فَعُولُ فَعُولٌ بِمَعْنَا مَفْعُول کہتے ہیں اگر فعول مفعول کے معنی میں ہو اگر فعول مفعول کے معنی میں ہو فَقَدْ تَلْحَكُو تَعُو فِي تَانِسِ تو کہتے ہیں کبھی کبھار اس کو پھر تانیس کی صورت میں تا لہے کو جاتی ہے تا آ جاتی ہے یہ جیسے رَقُوبَتٌ بَمَعْنَا مَرْقُوبٌ ٹھیک ہے رَقُوبٌ بَمَعْنَا مَرْقُوبٌ سمجھا گی یہاں تک فَعُول اگر بمعنی فاعل ہو تو اس کی مونس کے اندر تا نہیں آتی ہے اگر فعول بمعنی مفعول ہو تو اس کی مونس کے اندر تا آ جاتی ہے کیسے رَقُوبَتٌ اب رقُوب فعول کا وزن ہے اب اس کی مونس آئی تو رقُوب بَتٌ آ گیا بمعنی مرْقُوبُن کیونکہ یہ رقُوب کہتا مرْقُوب مفعول کے معنی میں تھا جہاں تک سمجھا گی جی رضی شیخ صاحب وَقَذَالِكَ اس کا مصور پہلے ذکر ہو اس کے بعد اس کی صفت آئی ہے تو مفعال ان کے وزن کے اوپر مفعال ان کے وزن پر اگر آپ نے مونس بنانا ہے تو پھر اس کی اس کے ساتھ تا نہیں آئی گی جس طرح اِمْرَاتٌ مِحْذَارِن مِحْذَارِن کَمْرَاتٍ مِحْذَارِن اس طرح کے اِمْرَاتٌ مِحْذَارُن مِحْذَارِن مِحْذَار کہتے ہیں ایسی عورت کہ جو بِهُودہ گو ہو یعنی بدگو بدکلام ٹھیک ہے وَحِيَ الْكَثِیرَةُ الْحَذَرِ یہ جو بہت زیادہ بدکلامی بِهُودہ باتیں کرتی ہو وَحُوَ الْحَذَيَان بَقْنَا اسو کہتے ہیں فضول بقنا ایسی عورت اب یہ مِحذار مِفعال کا وزن ہے نا اب یہ مِحذارتن نہیں کہیں گے اس کو اِمْرَاتٌ مِحذارتن نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اَوْلَا مِفْعِيل اس طرح کہتے ایسی جو وصف کے صورت میں آیا نا صفت بنتی ہے جو اگر وہ مِفعیل کا وزن آیا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ تارہی لگتی اَوْلَا مِفعیل کَمْرَاتٍ مِعْطِیْرٍ ایسی عورت جو خوشبودار ہو بہت زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی ہو اِمْرَاتٍ مِعْطِیْرٍ کَمْرَاتٍ مِعْطِیْرٍ مِعْطِیْرٍ مِفعیلُن کے وزن پر ہے اب اس کو مِعْطِیرَاتٌ نہیں کہیں گے اِمْرَاتٌ مِعْطِیرُن کیونکہ یہ ایک تو یہ صفت بن رہی ہے مِعْطِیرُن مِفعیل ایلن کا وزن یہ بن رہا ہے صفت بن رہا ہے اور دوسرا یہ ہے جب صفت بن رہا ہے تو اس کی پر تا نہیں آئے گی کانی اس کی کہتے ہیں مِعْطِیرُن مِعْطِیرَاتٍ 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 یہ اس لفظ سے آفیرات سے ہے مادہ اس کا کیا ہے آفیرات عورت نے شبو استعمال کی اِذَا اِذَا سْتَعْمَلَةِ الْطِیبَ اِذَا سْتَعْمَلَةِ الْطِیبَ جب وہ خوشبوئی استعمال کریں دو ہو گیا اب تیسرا کہتے ہیں اولا مِفعال یا مِفعال کے وزن پر یعنی مِفعال کے وزن کے اوپر بھی اگر وہ وصف کی صورت میں ہے یعنی صفت بن رہی ہے اس کا مصوب پیچھے ذکر ہے تو پھر وہ اس کے تا تا نہیں آئی کیسے مِغْشَم اس طرح کے کم بھی وہ شم یعنی بہادر نوجوان دلے نہ ڈر یہ جو آپ نے مثال دیا مکانتی مراتی آخرہ یہ یہاں نہیں ملتی یہ مصوب صفت نہیں ہے یہ تو یہاں خبر بن رہی ہے کانت بھی یہ الگ مصوبہ ہے یہ آخر کا لفظ اس کے یعنی لفظ کے اندر ہی دونوں استعمال ہیں آخرتن اور آخرن اس طرح ہے نا حائدن اور حائدتن امراتن حائدن امراتن حائدتن یہ اس طرح کا مصوبہ ہے یہ یہاں تک سمجھا گیا ہے یہ تین صورتوں میں اگر مفعال کے وزن پر آئے مفعین کے وزن پر آئے اور مفعال ان کے وزن پر آئے اور دونوں تینوں یہ وزن صفت بن رہے ہوں صفت بن رہے ہوں تو ان کے اوپر تا نہیں آئے گی تانیس کی صورت میں کہ مغشہ میں جس طرح کے ایک بہادر آدمی کہ وہو اللہ دی یہ وہ بہادر مغشہ میں اس کو کہتے ہیں اللہ دی لا يسنی شیئن اما یریدوہ ویہواہ من شجاعتی کہ جسے اس کی بہادری کے وجہ سے یا جو اپنی بہادری کے وجہ سے لا يسنی شیئن نہ روک سکے اٹا سکے جسے نہ اٹا سکے لا يسنی جس کو لا يسنی جس کو نہ اٹا سکے شیئن کوئی بھی چیز اما یریدو اس کے ارادوں سے ویہواہ اور اس کی خواہش سے من شجاعتی اس کی بہادری کی وجہ سے یعنی اس کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے اس کو کوئی بھی چیز اس کے ارادوں سے اس کے اس کی خواہش سے کوئی پیشے نہ اٹا سکے ایسا دلیر آدمی مغشم اب یہ اگر عورت کے لئے استعمال ہوگا تو امراہ تن مغشمونی ہوگا مغشماتون نہیں ہوگا کہ اگر وہ دلیر عورت کے لئے اسمان ہوتا ہے سمجھے جی کہتے وہ ما لاحقت ہوتاو من حاضی صفاتی للفرقی بین المذکری والمون نصی کہتے ہیں اگر کہیں ایسی ان صفات کے اندر تا لاحق بھی ہو گئی ہے نا یعنی ان وزنوں پر آنے والی جو صفات ہیں یعنی اس حال میں کہ وہ صفت واقعہ ہو رہی ہیں کہتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی تا واقعہ ہوئی گئی ہے نا تا لاحق ہو گئی ہے للفرقی بین المذکری والمون نصی اور ایسی تا ہو جو ملکر اور مونس پر فرق کرنے والی ہو کہتے ہیں فشازن لا یقاسو علیہی تو شاز ہے اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا نا وہ جیسے عدوون وعدووتن ومیقان ومیقانتن ومسکین ومسکینتن ایسا اگر ہو گیا ہے تو یہ شاز ہے میکان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ یقین کرنے والا سمجھا گی جب یہ ایک بات ختم ہو گئی ہے اس کے اندر کسی کا کوئی سوال ہے تو کل سکتے ہیں وَأَمَّا فَعِيل اب آگے فَعِيل کا کہتا ہے جو وزن ہے فَإِمَّا اَن يَقُونَ بِمَعْنَا فَائِلْ اَوْ بِمَعْنَا مَفْحُول اب فَعِيل کا وزن یہ مفحول اور فائل دونوں کے معنی میں ہوتا ہے یا تو وہ فائل کے معنی میں ہوگا یا مفحول کے معنی فَإِنْكَانَ بِمَعْنَا فَاعِلْ اگر یہ فائل کے معنی میں ہوگا تو لَحِقَتْهُ تَعُو فِتْتَانِ سی تو اس صورت میں مونس کی صورت میں تا لاحق ہوگی اگر یہ فعیل بمعنی فائل ہے تو مونس مناتے ہوئے اس کی تا واقع ہوگی جیسے رَجُلُنْ قَرِيمُنْ وَمْرَاتُنْ قَرِيمَتُنْ ٹھیک ہے؟ قرِيمَتُنْ آگیا رہا وَقَدْ حُذِفَتْ مِنْ هُمْ قَلِيلٍ اور کبھی کبھی قلیل طور پر اسے حضب بھی ہو جاتی ہے یعنی فائل کا معنی میں ہونے کے باوجود فائل سے تا حضب بھی ہو جاتی ہے جیسے مَنْ يُحْيِلْ اَضَامَ وَحِیَا رَمِيمُ حَلَقِهِ رَمِيمَتُنْ هُنَا جَایتَا وَحِیَا رَمِيمُ کا کہہ دیا گیا وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اب قریباتون ہونا جائے دا فائل ہے ٹھیک ہے؟ یہ ہے مونس کے معنی میں رحمت اللہ یہ مونس ہے قریبون آیا ہے اس کی جو خبر آئی ہے وہ مونس آنی چاہیے تھے لیکن ملکر ہی آئی ہے یہ قلیل طور پر ہے اس طرح وحیہ رمیم فحیہ جو اس کا مبتدہ ہے یہ مذکر ہے اور رمیم اس کی خبر بھی سوری یہ مبتدہ مونس ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مذکر ہے لفظا مذکر ہے وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَ مَفْعُول اگر وہ مفعول کے معنی میں ہو یعنی فائیل اگر بمعنی مفعول ہو وَإِلَيْهِ اشَارَتُ بِقَوْلِهِ کا قَتِيل اور اس طرح مصنف نے کیا اشارہ کیا ہے قتیل کہہ کر یعنی قَقْتِيل لفظ کہا ہے نا قَقْتِيل اس طرح کے قتیل اور قتیل بمعنی مقتول ہوتا ہے نا تو مقتول مفعول ہے تو اس طرح مصنف نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے یہ تو ایک جملہ مطرزہ کے طور پر آگیا نا وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَ مَفْعُول اگر یہ فَعِيل بمعنی مفعول ہو تو فَإِمَّا أَن يُسْتَعْمَلَا استعمال الْأَسْمَائِ اَوْلَا اب کہتے ہیں اب اس صورت میں یا تو وہ اسما کے طور پر استعمال ہوگا یعنی نام کے اندر ناموں کے کسی جیز کے نام کے طور پر استعمال ہوگا یا وہ نام کے طور پر استعمال نہیں ہوگا بلکہ کسی صفت بغیرہ کے طور پر استعمال ہوگا آگے پھر کہتے ہیں اگر تو وہ ناموں کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی ناموں کے طور پر استعمال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی مصوف کے بعد نہ آئے یعنی وہ کسی کی صفت نہ مر رہا ہو بلکہ وہ نام کے طور پر آتا ہے یعنی وہ نہ آئے اپنے مصوف کے بعد تو لاحقت ہوتاو تو اس کو تانیس کی صورت کے اندر اس کے اوپر تا لاحق ہوگی جیسے حاضی زبیحاتن نطویحاتن وعقیلتن اب زبیحاتن یہ کسی کی صفت واقعہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ قسم ہے کسی چیز کا یعنی یہ حاضی زبیحاتن کا مطلب یہ مذبوح ہے مصول کے معنی میں نا نطیحةن اگے لکھو ای مذبوحةن ومنطوحةن ومعقولت السبی نطیحةن کا معنی ہوتا ہے یعنی سینگ مارا گیا نطیحةن سینگ مارا گیا اگے واقیلتن اقیلتن بمعنی معقولت السبی یعنی جسے درندے کھا چکے ہیں ایسا شخص ایسی چیز جسے درندے کھائے یعنی کھائی گئی چیز اقیلتن کھائی گئی چیز اب یہ زبیحةن نطیحةن اقیلتن یہ سارے کیا ہیں بمعنی مذبوحةن منطوحةن اور اقیلتن معقولتن اگر یہ اسماع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ صفت نہیں مر رہے ہوتے کلام کے اندر تو پھر یہ ان کے اوپر تا آئے گی وَإِلَّمْ يُسْتَعَمَلْ استعمال الاسماعی اگر یہ اسماع کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں ناموں کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں یعنی بِأَيَّتْبَا مُصُوفَهُ کہ یہ اپنے مصوف کے بعد آ رہے ہیں یعنی صفت بن رہے ہیں تو اُذِفَتْ مِنْ هُتَّاؤُ غَالِبًا اکثر طور پر اس سے حضرت تا حضرت ہو جاتی ہے جیسے مَرَرْتُ بِمْرَاتٍ جَرِيحٍ وَبِعَيْنٍ كَحِيلٍ اب اِمْرَاتٍ یہ مصوف ہے اور اگر جریحن اس کی صفت ہے یعنی کلام میں یہ صفت واقعہ ہو رہی ہے جریحن اب فَعِيل بَمَعْنَا یہاں فَعِيل بَمَعْنَا مفعول ہے فَعِيل بَمَعْنَا مفعول ہے اب اس کو انا تو چاہیے تھا جریحتن لیکن کہتے ہیں اکثر طور پر تا حضرت ہو جاتی ہے اب اِمْرَا یہ مُنَس ہے اور اگر جریحن یہ لفظاً ملک کر آیا ہے مَرَرْتُ بِمْرَاتٍ جریحن میں ایک زخمی عورت کے پاس سے گزرا جریح بمانا کیا ہے مجروحات مَرَرْتُ بِمْرَاتٍ جریحن وَبِعَيْنِ الْكَحِيلِ اَيْ مَجْرُوحَةٌ مَجْرُوحَةً وَمَقْهُولَةً مجروحہ مطلب زخمی میں عورت زخمی عورت کے پاس سے گزرا تو اب یہاں جریح آیا ہے فَعِيل بمانا مَقْهُول آگے بِعَيْنِ اب عَيْنِ یہ مونس ہے پیچھے گزر بھی چکا ہے اس کی تلیل کیا ہے کہ اس کی مونس جو آتی ہے اس کی جو تصغیر آتی ہے وہ اُعِيَئِنَةٌ آتی ہے اس میں تا لوٹ آتی ہے وَبِعَيْنِ قَحِيلِ بمانا قَحِيل بمانا مَقْهُول یعنی ایسی آنکھ جس میں سرمہ ڈالا گیا ہے یہ ایسی آنکھ جس میں سرمہ ڈالا گیا ہے اب بِعَيْنِ یہ مصوف آیا ہے اور قَحِيلِ اس کی صفت آیا ہے کہتے ہیں وَقَدْتَلْحَقُ قَائدہ کیا ہے کہ اس میں تا لاحق نہیں ہوتی غالباً تو وَقَدْتَلْحَقُهُ تَعُقْلِيل کبھی کبھار قلیل طور پر اس کو تا لاحق بھی ہو جاتی ہے جیسے خَسْلَةٌ زَمِيمَةٌ قَتِيَا خَسْلَةٌ قَتِيَا خَسْلَةٌ خَسْلَةٌ زَمِيمَةٌ اب خَسْلَةٌ یہ مصوف ہے اور زمیمتٌ اس کی صفت ہے اور بمعنہ یہ مضمومہ ہے اب باوجود اس کے کہ اکثر طور پر زمیمون ہو سکتا تھا لیکن یہ زمیمتٌ بھی آسکتا ہے وَفَعَلَةٌ حَمِيدَةٌ وَفَعَلَةٌ حَمِيدَةٌ یعنی اچھا کام محمود کام ای محمودةٌ فَعَلَةٌ حَمِيدَةٌ امدہ کام اچھا کام یہاں تک سمجھ آگی جی اب یہاں تک ہمارا تائے تانیس والا جو ہے نا وہ چپٹر کلوز ہوگی تائے تانیس کا ذکر یہاں ہوگی اب آگے علی مخصورہ اور علی محمودة کے عوضان اور اس کے بارے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہاں تک سمجھ آگی جی آگے دیکھیں محمودة بھی ہوتا ہے علی محمودة بھی ہوتا ہے علی محمودة بھی ہوتا ہے اور محمودة بھی ہوتا ہے جیسے نا حبو انسل غری اس طرح کے غر کا مونس غر کی مونس ٹھیک ہے جیسے غر کا مونس اور کا مونس کیا ہے غرر اور کا مونس کیا ہے غرر یہ لیکن ممدودہ ہے وَالْاِشْتِحَارُ فِي مَبَانِ الْاُولَى کہتے ہیں پہلے کے اوزان میں اولا سے مراد پہلا مطلب مراد علف تانیس مقصورہ علف تانیس مقصورہ کے مبانی مطلب اوزان ان کے وزنوں میں اب یہاں اوزان بیان کریں گے نا علف تانیس مقصورہ اور ممدودہ کے وَالْاِشْتِحَارُ فِي مَبَانِ الْاُولَى يُبْدِيهِ وَزْنُ قُرَبَى وَطُولَى کہتے ہیں کہ جو پہلا ہے پہلے کے اوزان میں پہلے کے اوزان میں وَالْاِشْتِحَارُ وَشْهُورَ وَشْهُورُ فِي مَبَانِ الْاُولَى پہلے کے اوزان میں مشہور یُبْدِيهِ اس مشہور کو ظاہر کرتا ہے وَزْنُ قُرَبَى قُرَبَى کا وزن یعنی فُعَالَى کا وزن وَطُولَى اور فُعَالَى کا وزن یعنی یہ دو وزن جو ہے نا اس پہلے علف تانیس مقصورہ کے اوزان میں جو دو وزن ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے یہ مرائل وَالْاِشْتِحَارُ فِي مَبَانِ الْاُولَى پہلے کے وزنوں میں مشہور یُبْدِيهِ اس کی مشہوری کو ظاہر کرتے ہیں دو یہ وزن قُرَبَى وَطُولَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْعَن کہتے ہیں مرطہ مرطہ اور فَعْلَى کا وزن جمعن اس حال میں کہ وہ جمع ہو فعلا کا وزن کیا ہے اس حال میں کہ جمع ہو او مصدرن یا مصدر ہو او صفتن یا صفت ہو ٹھیک ہے اینوں طرح استعمال ہوتے فعلا کا وزن اینوں طرح استعمال ہوتا ہے جمع کی صورت میں مصدر کی صورت میں اور صفت کی صورت شبعہ جس طرح کے شبعہ کا وزن ہے اس کی ساری وضاحت آگیا آئے گی شبعہ وقہبارہ اس طرح خبارہ سمہا سبترا ذکرا وحسیسا مال افررا یہ سارے اوزان ہیں یعنی ان اوزان کے اوپر ایک مثالے دی ہوئی ہیں قضا کا اس طرح خلیطا ما شکارا اس طرح یہ کہتے ہیں اوزان ہیں آگے کہتے ہیں وعزو اور آپ منصوب کریں وعزو آپ نسبت کریں لغیر حاضی ہی استندارا یعنی ان اوزان کے علاوہ کے لئے آپ نسبت کریں استندارا نادر ہونے کی ٹھیک ہے یعنی ان کے اوزان کے علاوہ جو باقی ان اوزان کے علاوہ کسی وزن پر اگر کوئی آتا ہے نام کوئی تانیس آتی ہے علی مقصور آتا ہے تو وہ کیا ہے وہ نادر ہے شاز و نادر ہے ٹھیک ہے اصل یہ ہے کہ مشہور یہی ہے اس میں ان سارے مشہوروں میں سب سے زیادہ جو آتے ہیں وہ ارابا اور توالا یعنی فعالا اور فعلا کے وزن جو ہیں یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں باقی اوزان بھی آتے ہیں اگر ان اوزان کے علاوہ کسی اور وزن پر کوئی اسم آتا ہے تو وہ نادر ہے شاز و نادر ہے یہ بات بیچے گزر چکی ہے کہ علف تانیس دو قسموں کا ہے احدهم المقصورتو ایک ان میں مقصورا ہے کہ خبلہ جس طرح خبلہ اور سکرا ہے خبلہ اور سکرا و الثانی اور دوسرا کیا ہے الممدودتو ممدودا جس طرح خمرا اور غرا ہے ولیکل منہما اوزان انتورا خوبی ہے کہتے ہیں ان دونوں کے اپنے اپنے اوزان ہیں جن سے اس کی پہچان ہوتی ہیں فامل مقصورتو جو مقصورا ہے علی مقصورا فلہ اوزان مشہورتن و اوزان نادرتن اس کے اوزان کچھ مشہور ہے کچھ کیا ہے نادرہ ہے فامل المشہورتی کہتے ہیں مشہور اوزان میں سے نہیں یہ پیچھے جو ہے نا ہماری یہ لفظ غلط ہو گیا کہتے ہیں والاشتہار فی وبان الاولا یودیہ وزن اربا اربا و فعال و توالا کہتے ہیں جو مشہور اوزان ہیں نا ان میں یہ صرف دو نہیں ہیں بلکہ آگے والے سارے ہیں آگے سارے یہ مشہور اوزان میں سے ہیں ان کے علاوہ جو باقی اوزان ہیں وہ غیر مشہور ہیں یہ جتنے اوزان آگے آ رہے ہیں نا اربا و توالا و مرطا و وزن فعالا اس طرح خبارا سمہا سبطرا ذکرا اسیسا فررا حلیتا شکارا یہ سارے اوزان جو ہیں یہ مشہور اوزان میں ہیں باقین کے علاوہ جتنے اوزان ہیں یہ نادر ہیں امن المشہوراتی کا دے مشہور اوزان میں کیا ہے فعالا جیسے اربا اربا کیسے کہتے ہیں بڑی مکار اور چلاک عورت لدہیتی چلاک اور مکار عورت اس کو کہتے ہیں اربا و شعبا شعبا ایک جگہ کا نام چھیک ہے و منہا اس طرح ایک کہتے وزن ہے فعلا کا فعلا اسمن اس حال میں کہ یہ اسم ہو یعنی اسم نام کسی کا ہو فعلا کا وزن نام کے لئے بھی آتا ہے صفت کے لئے بھی آتا ہے اور مستر کے طور پر بھی آتا ہے فعلا اسمن اسم ہو کسی کا کیسے بہما لنابات ایک جڑی بوٹی کا نام ہے چھیک ہے ایک جڑی بوٹی کا نام ہے اس طرح فعلا جو دوسرا فعلا ہے جو وصف کے طور پر آتا ہے او صفت نیا وہ صفت باقیہ ہوتی ہے صفت کے طور پر آتا ہے یعنی اس میں وصف پایا جاتا ہے یعنی اس میں وصف پایا جاتا ہے یعنی اس میں وصف پایا جاتا ہے او مسترن یا مستر کا معنی پایا جاتا ہے یعنی اسے رجعہ لوٹنا اب یہ فولہ کے وزن پڑھاتی ہے اگر تیسرا وزن ہے فعلا اس کے بھی آگے پھر تین ہیں اسمن اسی کا اسم واقع ہو بارادا لنہرین بی دمشق یہ ایک دمشق میں ایک نہر کا نام ہے او مصدرن یا فعلا مصدر کے کے لئے استعمال ہو ایسے مراتا مراتا لِذَرْبِ مِنَ الْعَدُوِی مراتا کہتے ہیں ایک دوڑ کی قسم ہے لِذَرْبِ مِنَ الْعَدُوِی دوڑی نہیں لِذَرْبِ مِنَ الْعَدُوِی یہ دھوڑنے کی ایک قسم ایک چال کا نام کہہ لیں آپ دوڑنے کی ایک قسم کو کہتے ہیں مراتا او صفہ یا یہ صفتاً یہ فعلا صفتی ہوگا کیسے خایادا کہا جاتا ہے حمارن خایادا یعنی کہہ لیں کہ ایسا گدہ جو بدکنے والا ہو خایادا حمارن خایادا بدکنے والا گلہ ہے ایسا گدہ یحیدو انذلہی لینشاتوی کہ جو اپنے سائے سے بھی ہٹ جاتا ہے جو اپنے سائے سے بھی دور باغتا ہے لینشاتوی جو لیں کہ اپنے پتکنے اور اپنے جناب بھڑکنے کی وجہ سے اپنے بدکنے اور بھڑکنے کی وجہ سے جو اپنے سائے سے بھی دور باغتا ہے یہ ایسا ایسے گدے کو کہتے ہیں خایادا قارل جوہری جوہری کہتے ہیں والا میا جی بی نقوط المذکری شئیون علا غیری کہتے ہیں کہ مذکر کی صفت بیان کرنے میں اب یہ ہمارون مذکر ہے نا مذکر کی صفت بیان کرنے میں اس وزن کے علاوہ کوئی اور وزن استعمال نہیں ہوتا ہے والا میا جی نہیں آیا ہے بی نقوط المذکری مذکر کی صفت بیان کرنے میں شئیون کوئی بھی نہ کوئی بھی اور لفظ علا غیری اس وزن پر اس وزن کے علاوہ پر اس کے علاوہ یعنی یہ اس مثال کے علاوہ کوئی اور مثال اس وزن پر نہیں آئی مذکر کی صفت بیان کرتی پھر یہ تو ایک فائدہ کی بات انہوں نے کہا کہ وہ منح اور ایک وزن کہتے ہیں فعلا کا جمع اس حال میں کہ وہ جمع جمع کے طور پر سرع جمع سری یعنی سری ان کی جمع سرع آئی ہے سرع یعنی وہ جو قتیل کے معنی میں ہے یعنی جو گرے پڑے ہو او مصدرن یعنی مصدر کے معنی میں استعمال جیسے دعوہ اس طرح یعنی صفت کے معنی میں ہو او صفتن یعنی صفتوں کا شج شبعہ و قسلہ شبعہ کہتے ہیں پیٹ بڑے آدمی کو شبعہ پیٹ بڑے پیٹ برنے والی کو و قسلہ اور انتہائی سست کو قسلہ قسلان سے ہے نا قسلہ انتہائی سست کہیں گے امرات شبعہ پیٹ بری عورت اور امرات قسلہ سست رین عورت و منہ اور ایک وزن کہا ہے فعالہ تخبارہ اس طرح خبارہ لکھتو آئیر نے ایک پرندے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خبارہ کسی ایک پرندے کا نام ہے کہتے ہیں کہ یہ مذکر اور مناس دونوں پر یہ قبارہ کا لفظ استعمال ہے فعالہ کا جس طرح سمہا کا لفظ ہے یہ قسم پر کہتے ہیں لِل باطلی باطل سمہا سخت باطل چیز فعالہ آگے ہے اگلہ ہے فعالہ فعالہ سوری اگلہ ہے فعالہ اس طرح سبطرہ لِذَرْبِ مِنَ الْمَشْحِ یہ چلنے کی ایک صورت کو کہتے ہیں جو پیدل چلتا ہے اس کی ایک چال چال کے ایک نام کا سبطرہ کہتے ہیں تاکہ وَمِنْحَا فِعْلَ مَسْتَر یہ مصدر کے طور پر بھی آتا ہے ذِكْرَ اس طرح کے ذِكْرَ یاد دیانی یاد کرنا ذِكْرَ اَوْ جَمْن یا جَمْع کا بھی آتا ہے ذِرْبَ اس طرح کے ذِرْبَا کا لفظ ہے جمو ذریبان ذریبان آگے کہتے ہیں یہ کیا ہے ذریبان کیا ہے جی یہی میں پوچھتا تھا ذریبان کیا ہے یہ ذریبان کہتے ہیں وَحِیَ دُوَي 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 بَتُن صحیح لکھا ہے بسی أَمَ أَمَ اس أَنَ خدا یہ دوئی باتن ہے وہی یہ دوئی باتن یہ ایک ایسا جانور ہے ایک بلی کی طرح کا بلے کی طرح کا ایک جانور ہے منتینا ترری ہے جس جو سخت بدبودار ہوتا ہے یعنی اس کی سے بدبو آتی ہے یہ بلی کی طرح کا ایک بدبودار جانور ہے یعنی بلی کی جسامت کا ایک بدبودار جانور ہے یہ نہیں ہے کہ بلی بھی بدبودار ہے تازم العرب عرب کہتے ہیں عرب کا گمان ہے کہ جب اس کو کوئی شکار کرتا ہے تو وہ کسی کے کپڑے میں ہوا خارج کر دیتا ہے وہ ایسی بدبو مارتا ہے اس کی بدبو نہیں جاتی حتی یبل سعبو حتی کپڑا پسیدہ ہو جاتا ہے کپڑے کے پسیدے ہونے تک اس کی بدبو نہیں جاتی یہ عرب کا بعد عرب کا اچھا آگے ہے یعنی یہ فعلہ کے وزن پر جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے حجل کی یہ جمع ہے اگر دولی کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فعلہ کے وزن پر ان دو جمعوں کے علاوہ کوئی بھی جمع نہیں آتی فعلہ کے وزن پر جو ذربہ اور حجلہ ان کے علاوہ کے اور جمع کے اندر اس وزن پر نہیں آتا ومنہ ایک یہ ہے کہ فعلہ اس طرح حسیسہ ومعنہ حس وہ بھارنے کے معنوں میں بھارنہ آگے ہے فعلہ یہ فعلہ کا وزن جیسے فرہ فرہ کہتے ہیں لیوی آئی پلعی یہ ایک ہوتا ہے نا خوشہ خوشہ رکھنے کے برطن کو کہتے ہیں لیوی آئی پلعی یہ جو گھابہ اور خوشہ ہوتا ہے حجور کا اس کے اندر اس کو کسی برطن میں رکھا جاتا ہے نا خاص برطن اس کو کہتے ہیں فرہ ومنہ اسی طرح فعیلہ جیسے نحو خلیطا للاختلاط یہ ملنے کو کہتے ہیں ملنے اختلاط کو کہا جاتا ہے واقعو فی خلیطا کہ وہ اختلاط میں واقع ہو گئے اے اختلط آلہم امرہم کے ان کے اوپر معاملہ خلط ملط ہو گئے آگے ہے اگلا وزن ہے ومنہ اور ایک وزن ہے تو آلہ جیسے شقارہ شقارہ للاوطن ایک چڑی بوٹی کا نام ایک چڑی بوٹی پودے کا نام جی معنی کے اندر کسی کو مانا پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں یہ اوزان سارے جو بتائے گئے ہیں یہ ہیں علی مخصورہ کے اوزان مشہور اوزان تاکہ جو اس کے علاوہ ہیں سارے غیر مشہور آگے پھر علی تانیس ممدودہ کے اوزان یہ بھی مختصرا پڑھ لیتے ہیں لمدیہ یہ علی ممدودہ کے علی ممدودہ کے لیے کیا ہے اوزان فعلاؤ افعلاو فعلاؤ افعلاو اس حال میں مسلسل این اس حال میں کے آئین کلمہ پر تینوں احراب ہیں افعلا 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 تینوں احراب ہیں آئین کلمہ افعلا کے آئین کلمہ کے اوپر تینوں احراب ہیں افعلا ایک ذکر کر دی ہے آگے افعلا اور افعلا تینوں احراب اس کے اوپر اس حال میں کے این کلمہ کے اوپر تینوں احراب پڑھے جائیں گے وفعل اللہ آگے علاوہ وزن کیا ہے ثم اس کے بات کہتے ہیں فعلا آگے ہے فعل آگے ہے ومطلق العین فعال اور فعال اس حال میں کہ یہ مطلق العین ہو مطلق فعال مطلق العین کا مطلب اس میں تینوں عین کے اوپر تینوں احراب پڑھنے ہیں فعال فعال تینوں احراب مطلب تینوں حرکتیں اس ویو پر پڑھنی ہے وہ آگے آرہا ایک ایسے پڑھنی ہے وقدہ مطلق فعال اخض اس طرح کہتے فعال کے فا کلمہ کو مطلق پڑھنا ہے یعنی اس کے اوپر بھی تینوں فعال 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 تینوں تو فعال اس حال میں اخضہ اسے لیا گیا یعنی فعال کو لیا گیا ہے اس حال میں کہ یہ مطلق فعال 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 مطلق ہے یعنی اس کو تینوں احراب پڑھنے قدل یعنی فتانیس الممدودتی الفتانیس ممدودہ کے اوزان کثیرت ان کے اوزان نبح المصنف والاباز مصنف نے بعض اوزان کی طرف تنبیہ کی ہے ان میں سے ایک وزن ہے فعلا کا وزن اسمن یہ اسم کے طور پر استعمال ہوگا جیسے سحرہ سحرہ او صفت یا صفت کے طور پر او صفت کہ ایسی صفت کے طور پر مذکر ان کے افعال کے وزن پر آئے اس طرح الکحمرائ وعلا غیری افعال اور افعال کے علاوہ کسی اور وزن پر آئے یعنی اس کا مذکر افعال کے وزن پر آئے یا افعال کے علاوہ اس طرح اس طرح قدیمت ح побед دیمتن حطلاؤ حطلاؤ کہتے ہیں دیمتن حطلاؤ جو چھڑی نہیں ہوتی یہ بارش ہوتی ہے موٹی بندوں والی چھڑی موٹی بندوں والی بارش مصلہ دار بارش حطلاؤ موٹی بندوں والی یہ نہیں کہا جائے گا یہ نہیں کہا سکتے کیونکہ یہ اس کے وزن پر نہیں آتا افال کے وزن پر اس کا مذکر بلکہ کیا کہیں گے اور اس طرح عرب کا یہ کہنا فارس او ناقت روغاؤ فارسن یہ تو مذکر ہو گیا اس طرح ناقتن یہ مونس ہو گیا اس کا کیا ہے روغاؤ روغاؤ کسے کہتے ہیں تیز رفتار اے حدیثت القیادی تیز چلنے والا جو کہتے ولا یوسف بھیل مذکر منہما ان دونوں میں ان دونوں سے مذکر کو اس کی صفت کے ساتھ نہیں صفت کے ساتھ نہیں کرنی کیا جا سکتا جیسے پلا یکالو یہ نہیں کہا جائے گا جاملن عرباؤ یہ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے جاملن بلکہ روغا ہی کہا جائے گا کہ مذکر اور منہما دونوں کے اندر ایک ہی طرح آئے گا روغا کے وزن پر آئے گا ان سے مذکر نہیں لائے جائے گا یعنی حاطلن سے روغا سے اور حطلہ سے مذکر نہیں لائے جائے گا اچھا وَلَا يُسَحْبِهِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُمَا ان سے مذکر کو مستصف نہیں کہا جائے گا پلا یکالو نہیں کہا جائے گا چاملن عرباؤ اور اسی طرح کہتے ہیں امراتن حسناؤ اس طرح کہتے ہیں امراتن حسناؤ فعلا کے وزن پر آئے گا پلا یکالو یہ نہیں کہا جائے گا راجلن احسنو احسن راجلن احسنو نہیں کہا جائے گا وَالْحَتْلُ اور حَتْل سے کہتے ہیں مراد ہے تَتَابُ الْمَتَرِ وَالْدَمْئِ وَسَيْلَانُهُ یہ کہتے ہیں حَتْل سے مراد ہے بارش کا لگتارانا وَالْدَمْئِ اور قطروں کا لگتارانا یعنی قطروں کہتے ہیں دمئی کہتے ہیں آنسوں کا وَالسَيْلَانُهُمْا ان کا اس کا بہنہ وَالْقَالُ کہا جائے تھا حَتَلَتِ السَّمَاؤ بارش آسمان بہا تَحْتِلُوْ خَتْلًا وَحَتْلَانُ اَتَلَانُ وَتَحْتَلَانُ یہ کہا جاتا ہے سمجھائے گی اس کے فَالَا کا وزن دوسرے لفظوں میں کہیں فَالَا کا وزن کبھی اسمی ہوتا ہے کبھی صفتی ہوتا ہے اگر صفتی ہو تو اس کا مذکر افعال کے وزن پر کبھی ہوتا ہے کبھی افعال کے علاوہ کسی اور وزن پر ہوتا ہے اس کا مذکر جب افعال کے علاوہ کسی اور وزن پر ہوتا ہے پھر اس کا مذکر افعال نہیں لائے جا سکے وَمِنْهَا اگلہ وزن ہے اَفْعِلَا مُثَلَّثَلْ عَيْن عَيْن کلمہ کے تینوں لفظ اعرابوں کے ساتھ اس طرح ان کا نحویوں کا کہنا یا عربیوں کا کہنا لِلْيَوْمِ الرَّابِي مِنْ اَيَّامِ الْصُبُوِي ہفتے کے چوتھے دن کے لئے کہنا اَرْبِعَا اَرْبُعَا اَرْبُعَا اَرْبِعَا اَرْبُعَا وَمِنْهَا اور اس میں سے کہتے ہیں فَعْلَا جیسے اَقْرَبَا اَقْرَبَا یہ لِأُنسَلْ اَقَارِب اقارِب کی مونس ہے یہ یہ کہ بچھو کی مونس ہے آگے ہے جی جو اغلا ہے فِعَالَ فِعَالَ جیسے قِسَاسَا قِسَاس قِسَاس کو کہتے ہیں قِسَاسَا اس طرح فُعُلُلَ قُرْفُسَا قُرْفُسَا کہتے ہیں ایک بیٹھنے کا انداز ہے بیٹھنے کے انداز کو کہتے ہیں مِنْهَا اس طرح فَعُولَ آشُورَ آشُورَ مَتَعِیَبْا مِنْهَا فَعِلَاهُ قَاسِعَاهُ قَاسِعَاهُ لِحْ جُهْرِنْ مِنْ جَهْرَتْلِ يَرْبُو جُهْرٍ ایک بل کو کہتے ہیں مِنْ جِهْرَتْلِ يَرْبُو چُوہے کی بل کو چنگلی چُوہہ چنگلی چُوہہ کی ایک بل کو کہتے ہیں قَاسِعَا آگے ہے اگلا وزن ہے فِعْلِيَاؤُ تَحْوُ جَكِبْرِيَاؤُ وَهِيَ الْعَظَمَةِ مَفْعُولَ کیسے نا وہ مَشْيُوخَ جمُو شیخ شیخ کی جمع ہے یہ مَشْيوخَ فَعَالَعُ فَعَالَعُ اگلا وزن ہے مُتْلَقَ الْعَيْن این کے این کو مُتْلَقَ پڑھ گئے یعنی این پر تینوں اعراب پڑھنے ہیں اَيْ مَزْمُومُهَ وَمَفْتُوحُهَ وَمَقْصُورُهَ اَيْ مَزْمُومَهَ وَمَفْتُوحَا وَقْصُورَهَ یعنی تینوں اعراب اس پر زمہ پتہ کسرہ پڑھنے ہیں کیسے دبو قاء دبو قاء یہ فعول آ کے وقت یہ زمہ کے ساتھ دبو قاء یہ ہے اس کو کہتے ہیں لِلْعَذِرَتِ یہ گندگی کو کہتے ہیں دبو قاء یعنی یہ این کے زمہ کے ساتھ ہے یہ مثال دبو قاء اَگِ وَبَرَاسَعُو بَرَاسَعُو یہ فتح کی مثال ہے بَرَاسَعُو فَعَالَعُو یہ بَرْنَسَعُ کی ایک لغت ہے بعض لفظوں کی لغتیں ہوتی ہیں بعض قبیلوں کی وجہ سے تو بَرْنَسَعُ کی ایک لغت کیا ہے بَرَاسَعُو وَهُو وَنَّاسَعُو اس کو کہتے ہیں یہ اس سے بڑا کیا ہوتا ہے لوگ وَهُو وَنَّاسَعُو کہ یقالو کہا جاتا ہے مَا عَدْرِي اَيُّ الْبَرْنَسَعُ کہ میں نہیں جانتا اَيُّ الْبَرْنَسَعُ کہ کون سے لوگ اَيُّ الْبَرْنَسَعُ ہوا کہ کن لوگوں میں سے ہے وہ لوگوں میں سے وہ کون ہے اَيُّ الْبَرْنَسَعُ ہوا کہ وہ کن لوگوں میں سے اَيُّ الْنَاسِ ہوا کہ وہ کون سے کون سے لوگوں میں سے وہ ہے اس طرح کہتے ہیں کثیراؤ یہ وزن ہے فعالا اس کی مثال کثیراؤ یہ مثال ہے یہ نہیں این کے کسرہ کی مثال ہے کثیراؤ یہ کسی گاز کا نمو کثیراؤ اس طرح فعالائی فعالائی مطلق الفائی فا کے مطلق کے ساتھ یعنی واقع تینوں ارابوں ای مضمومہا و مفتوحا و مقصورا یہ فا کلمہ کے زمہ کے ساتھ مثال ہے لِلتَقَبُّرِ فوی اللہ کہتے ہیں تکبر کو وَجَنَا فَاعَا اسم مکان یہ ایک جگہ کا نام ہے یہ فا کے خطہ کے ساتھ وَسِيَا رَاعَا سِيَا رَاعُ یہ ہے فا کے کسرہ کے ساتھ لِبُرْدِن فِي خُطُوطٌ سُفْرٌ کہ اس چادر کو کہتے ہیں جس میں زردران کے داریاں زردران کی داریاں اس کو کہتے ہیں یہ مشہور تین اوزان ہے حلیف ممدودہ کے ٹھیک ہے جی سمجھا گی جی کوئی سوال ایسے کسی کہوں آگے پھر حلیف ممدودہ علی مقصورہ کی آگے میں مزید آ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی اوزان بتائیں ہیں آگے پھر اس کی مزید بحث آئے گی اور پھر لمبی بحث لیتی ہے حلیف ممدودہ اللہ علی مقصورہ کی ایسے کسی کوئی سوال کوئی سوال ایسے کسی بارک اللہ بی کم سبحانت اللہ بحمدکا اشہد واللہ ادافا ادا انت استغفر موسیقی